السلام علیکم ویلکم ٹو سادرے ولوک یوٹیوب چینل جو لوگ ڈومیسٹک ورکر میں کام کرتے ہیں سعودی عربیہ میں سعودی گورنمنٹ کے طرف سے ان کے لیے گوٹ نیو جا گیا ہے جن کا پروفیسن اکامہ پہ کچھ اور ہے کام وہ کچھ اور کر رہے ہیں اگر اس جرم میں سرطہ پکر لیتا ہے تو اس کا جرمانہ کون پے کرے گا اگر آپ سعودی سے ڈپورٹ ہو کر کے اپنے دیس واپس چلے گئے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیس تو آپ لوگ کس طرح واپس سع کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کے کبھی سے لائک کر دیجئے اور چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کر لیجئے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرنے تو اس کا نوٹیو کیسن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ میں گورنیو سیر کر لیتا ہوں سعودی میں جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کسی بھی کفل یا کمپنی کے پاس کام کرتے ہیں اگر وہ آپ کے پر ہاتھ اٹھاتا تھی یہ بہت بڑا جلم ہے یہاں گورنمنٹ کے حساب سے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سعودی میں سب سے زیادہ جو ٹوچر کیا جاتا ہے وہ ڈومیسٹک ورکر میں کیا جاتا ہے ڈومیسٹک ورکر میں ٹوچر کرنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے اور ہمیسہ اگر آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے بوس سے یا کفل سے مدیر سے کچھ ٹائم بعد ملاقات ہوتا ہے کئی بار ایک دن دو دن تک ملاقات نہیں بھی ہوتا ہے اگر آپ ڈومیسٹک ورکر میں کام کرتے ہیں تو ہمیسہ ایک دوسرے کو دیکھا جاتا ہے ہر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں جرہ سا بات کے لئے چرچرہ پن ہو جانا اور جرہ سا بات کے لئے دکت کرنا جو بھی یہاں پہ دومیسٹک ورکر میں خدامہ میں کام کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ سوسن کیا جا رہا ہے یا اسے ٹوچر کیا جا رہا ہے یا بار بار اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے اگر اس جل میں آپ کے پاس پوختہ ثبوت ہے اگر آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے اور آپ نے اس کا ویڈیو بنا لیا اور اس کے خلاف آپ آگے کمپلینٹ کرتے ہیں تو آپ کے کفل کو دس لاکھ ریال کا جربانہ ہوگا اور دس سال کا جیل بھی کیا جائے گا اسی طرح سے اگر آپ سوہ خاص میں یہاں پہ کام کرتے ہیں یعنی ہاؤس ڈرائیور فیملی ڈرائیونگ میں کام کرتے ہیں اگر آپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کا کفل یا گھر میں کوئی بھی فیملی میمبر ہے اگر آپ کو وہ مارتا ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہے کہ آپ کے اوپر انہوں نے ہاتھ اٹھایا آپ کے پاس کوئی سوٹ ویڈیو ہے یا آپ کو بار بار ٹوچر کیا جا رہا ہے کسی بات کو لے کر کے اگر آپ پہ ثبوت ہے آپ آگے کمپلینٹ کرتے ہیں تو اس جل میں آپ کے کفل کے اوپر دس لاکھ ریال کا جروانہ اور دس سال کا جیل کیا جائے گا دن پر دن سعودی میں لیور مارکٹ مجبوط کیا جا رہا ہے یہاں کی گورنمنٹ خاص کر کے جو ڈومیسٹک ورکر میں کام کرتے ہیں ان پہ دھیان دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا بھی سوال ہے کہ یہاں پہ کسی کو پر بھی ہاتھ اٹھانا یہ گہر قانونی ہے اور دن پر دن جو رول چینج ہوتا جا رہا ہے اور سعودی میں اس وقت جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں جیادہ تر ڈومیسٹک ورکر ہی یہاں پہ پرشان ہوتے ہیں چاہے وہ ڈومیسٹک ورکر میں عامل منجلی آئے یا سوہ خاص آئے یا خدام آئے سب سے زیادہ کمپلینٹ ان لوگوں کو لے کر کے تو یہاں کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ بہت ہی سخت کاروائی کر دیا گیا ہے کوئی بھی کفل یا کوئی بھی میڈم یا کوئی بھی جو سعودی لوگ ہیں آپ کے اوپر وہ غلط الجام نہیں لگا سکتا ہے یا آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا ہے اگر آپ غلط ہیں تو آپ کو اپنے دیس واپس بھیج دیا جائے گا یا یہاں پہ آپ کے خلاف کمپلینٹ کیا جائے گا یا آپ کے امبیسی کو سجد کیا جائے گا ان چیز کو دیکھتے ہوئے لیور مارکٹ یہاں پہ دن پر دن یہاں کی گورنمنٹ مجبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مجبوط ہوتا جا رہا ہے اب ہم بات کر لیتا ہیں اکامہ پروفیسن کو لے کر کے اگر آپ سعودی میں کام کے لیے آئے ہیں آپ کا اکامہ ڈرائیونگ کا ہے اور آپ کا کفل مجرے کا کام کروار آپ سے اگر اس جل میں آپ کو صورتہ پکر لیتا ہے تو آپ کو اٹھا کر کے لے جائے گا صورتہ ماتتہ جو آپ کا کفل ہے اس پہ بھاڑی جربانہ کیا جائے گا اور آپ کے اوپر کوئی ایسا دکت نہیں ہے اگر آپ کا کفل چھروانے کے لیے آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آتا ہے تو آپ کو یہاں سے ڈپورٹ کر کے اپنے دیس واپس بھیج دیا جائے گا اگر آپ کا اکامہ کسی بھی چیز کا اگر وہ کام آپ نہیں کرتے ہیں کام کوئی اور کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا سوال ہے کہ پولیس اگر پکر لیتا ہے اس کا جربانہ کون بڑھے گا تو اس کا جربانہ آپ کا کفل بڑھے گا اگر آپ کا کفل آپ کو چھروانے نہیں جاتا ہے تو جائر سی بات کہ آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا بہت سے بھائیوں کا سوال یہ بھی تک میں سعودی میں کام کر رہا تھا مجھے صورتہ پکر لیا یا میرے پر ہڑپ لگ گیا میں جیل کے جریہ آیا ہوں یا ترہل کے جریہ بھی آیا ہوں اور مجھے ڈپورٹ کر دیا گیا ہے میں دوبارہ سعودی کس طرح آ سکتا ہوں جنہیں سعودی عربیہ سے ایک بار ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے ان کا لائف ٹیم کے لئے بین ہو جاتا ہے دوبارہ وہ سعودی نہیں آ سکتے ہیں پہلے جب ڈپورٹ ہوتا تھا تو اس پہ کچھ کیٹیگری تھا اور ٹرمپس آف کنڈیشن تھا اسے پانچ سال کے لئے بین کیا جاتا تھا پانچ سال بعد دوبارہ وہ سعودی آ سکتے تھے سپوچ اگر آپ دس سال پہلے سعودی سے ڈپورٹ ہوئے ہیں اور اس کے دو یہ پانچ سال بعد دوبارہ سعودی کام کے لئے آئے ہیں اس کے بعد آپ چھٹی گئے ہیں تو تین سال کا بین ہے یا آپ فائنل گئے ہیں تو آپ دوسرے وی جے پہ آ جائیں گے جو لاسٹ ٹائم کا ہے وہ دیکھا جائے گا لاسٹ میں آپ کو ڈپورٹ کیا گیا ہے یا آپ چھٹی لے کر کے گئے ہیں اگر آپ یہاں سے ڈپورٹ ہو کر کے گئے ہیں کوئی بھی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ مجھے پیسے خرچ کرو یا میں آپ کا کام کرا دوں گا آپ دوبارہ اس کنٹری میں انٹری ہو جائیں گے تو یہ بالکل ناممکن ہے تو آپ ایسے گلتی نہ کریں آپ کا پیسہ بھی برباد ہوگا اور یہاں آنے کے بعد آپ فرز جائیں گے کیونکہ آپ پہ دھوکے داڑی کا کیس لگ جائے گا کہ آپ گلت طریقے سے اس کنٹری میں انٹری کیے ہیں تو آپ ایسے گلتی بلکل ہی نہ کریں پچھلے ایک ہفتے کا ریکورٹ اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ سعودی میں سولہ ہزار گہر ملکی کو گرفتار کیا گیا ہے جو غیر قانونی طریقے سے رہ رہا تھا جن کا اقامہ ختم تھا یا اس کا پیسہ کسی اور کام کا تھا وہ کام کوئی اور کر رہا تھا اس ضرور میں پکرا گیا ہے ابھی کے ڈیٹ میں بہت زیادہ چیکنگ چل رہا ہے اگر آپ کے اوپر حروب لگا ہے تو جتنا جلد سے جلد ہو سکتا ہے آپ اپنا حروب کو ریمووک کراؤ اور اس کے بعد آپ اپنے دیس واپس چلے جاؤ دوبارہ امید ہے کہ آپ تین سال بعد آ جائیں گے اگر آپ انڈین امبیسی یا ترہیل کے جریعے جاتے ہیں یا مکتب عامل کے جریعے جاتے ہیں اگر آپ جیل کے جریعے جاتے ہیں یا آپ کو صورتہ پکر لیتا ہے تو آپ کو یہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو اس جرم میں آپ کا لائف ٹیم بین ہو جائے گا تو آپ ایسی گلتی نہ کریں آپ صحیح طریقے سے جائیں کیونکہ یہاں دن پر دن چیکنگ فیل سے سٹارٹ ہو گیا تو ان چیز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کا بہت سے سوال تھے اس چیز کے اوپر تو میں چاہوں کہ آپ لوگوں پوری ڈیٹیل میں بتا دوں اگر اور بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے ڈسکرسن باکس میں انسٹرگرام اور ٹوٹر کالنگ دے دیا ہوں آپ مجھے وہاں پر رشنی فولو کر شکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ